آپ اپنے آپ کو منیج کر سکتے ہیں اثر و رسوخ استعمال کر سکتے ہیں اپنا اثر کا مطلب ہے کہ آپ اپنے ساتھ جو آپ کا رشتہ ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو سیدھے رستے پہ لگا سکتے ہیں رسوخ کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ کو تڑی بھی لگا سکتے ہیں کہ اگر تم نہیں مانو گے تو پھر میں تمہارا ریوارڈ روک لوں گا پھر میں تمہیں پانش بھی کر سکتا ہوں کوئی ڈیسنٹ سی پانشمنٹ بھی تمہیں دوں گا ایک زمانہ تھا جب میں کوئی کام ایسا ہوتا تھا جو کہ میں نہیں کرنا چاہتا تھا اور کر بیٹھتا تھا تو میں اپنے آپ کو پانش کرتا تھا وہ پانشمنٹ کیا تھی کہ میں جماعت اسلامی کو ہر مہینے چندہ بھیجتا تھا کہ جتنی گلتیاں کی ہیں فی گلتی دو ہزار پہ چندہ بھیج دیتا تھا میں تو صدر گیا پر انہوں نے چندہ کافی پہنچ گیا میرے تعلقات بھی کافی ہو گئے ان سے کیا آپ نے کبھی ایسی چیز کوئی ٹرائی کی ہے جو آپ کے لئے سزا جیسی ہو پر دوسرے کو پتا نہ چلے دوسرا سے ریوارڈ سمجھ رہا ہو تو آج کل یہ ہے کہ اگر میرے سے کوئی گلتی ہو جائے جو کہ ہو جاتی ہے کوئی بندہ گلتیوں سے مبارا نہیں کل شام مجھ سے تھوڑی سنگین گلتی ہوئی تو میں نے رات پڑا نہیں یہ میرے لئے اس سے بڑی سزا اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی کہ جب آپ گلتی کریں تو آپ ایک ایسا کام جو آپ کو بہت لطف دیتا ہے بہت مزہ دیتا ہے تو آپ وہ پھر اس دن نہ کریں تو پھر اس دن وہ کام چھوڑ دیں آپ لیکن زیادہ رونا دونا نہیں ڈالتے اس بات پہ کہ آپ نے گلتی کی تو کی کیوں ایسا نہیں ہے ایک مسئلہ don't be very harsh with yourself بہا آپ کا ایک آدھان سو نکل آتا ہے آپ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ہو گیا نہیں ہونا چاہیے تھا پھر پھر آپ اپنی اصلاح کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں one more time آپ کو ریمائنڈر مل جاتا ہے کہ you are not God اتنی سی بات اگر آپ اپنے آپ کو کہہ لیتے ہیں یار I am not God میں کوئی اڈا کیڑا خدا ہو گیا تھا پھر رونا دونا نہیں کرنا پھر آگے بڑھنا ہے اور کبھی کبھی دوسرے کو بھی یہ مارجن دیں وہ ایک کسی زمانے میں ہوتا تھا گونگا پہلوان پتہ نہیں آپ نے کسی نے نام سنا ہوا ہے پاکستان بننے سے پہلے کی بات ایک بہت بڑا پہلوان ہوتا تھا جو گونگا تھا اور وہ پہلوان بڑا زبردست تھا اور دنیا بھر سے اس زمانے میں انگریز پہلوان بھی آیا کرتے تھے اور وہ ان کو فوراں گرا دیتا تھا اور جب وہ گرا دیتا تھا تو لوگ بجے گجے کے ساتھ ان کو لے کے تو پھر گھر تک چھوڑ کے جاتے تھے تو ایک دن ایک اور پہلوان آیا دنیا کے کسی حصے سے تو اس نے گونگا پہلوان کو گرا دیا تو کوئی باجہ گاجہ نہیں کوئی کچھ نہیں اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس کا باپ بھی نراز تھا اور باپ اس کو جو ہے آگے لگا کے گھر لارہا تھا جب وہ گھر کے دروازے پہ پہنچا تو اس کی ماں آگے کھڑی تھی اس نے اس کو گلے سے لگایا پیار کیا اس نے تو باپ نے ماں کو برا بلا کہا کہ دیکھو یہ تو ہر کے ہے تو تم اس سے پیار کر رہی ہو تو اس نے کہا کہ میں نے اس کو جیتنے پہ بھی بہت دفعہ پیار کیا ہے پر جتنی ضرورت پیار کی اس کو آج ہے اتنی ضرورت اس کو کبھی نہ تھی یہ اس کی ماں کو بھی پتا تھا تو جب کوئی ریلیپس ہو جاتا ہے جب کوئی سلپ ہو جاتا ہے تو اس وقت بہترین لگتا ہے اس کی بستی کرنا کہتا ہے بستی تو بندی ہو اب تو بندی ہو اب تو صحیح بانے جو بندی ہے پر نہیں بنتی بستی نہیں بنتی آپ اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ چلو آو بیٹا بیٹھ کے تو دیکھتے ہیں کہ کہاں گربڑ ہو تمہارا ایمان خراب ہوا یا تمہارے پاؤں کے نیچے کیلے کا چھلکا آ گیا کیا کوئی چکنا بندہ مل گیا چکنی جگہ پہ چلے گئے کوئی چکنا ٹائم تھا غلط موقع پہ تم نے غلط قدم اٹھایا تھا لیٹس سی اور جب یہ صورتحال ہو جائے کہ آپ پینک میں نہ آئیں بلکہ آپ کو جد و جود میں مزہ آنے لگے تو آپ سمجھنے کے کام یہ بھی بالکل آپ کے سامنے ہیں یعنی جو کام بھی آپ کر رہے ہوں اگر آپ کو مزہ آنے لگے اس کام کے کرنے میں کوئی تکلیف نہ ہو رہی ہو اور آپ انجوائی کرنے لگے ہوں اس کام کو جو منصوبہ بھی آپ کو بہت پیارا ہے اور جس پہ آپ کام کر رہے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ منزل قریب ہے